میں آپ سے سب سے بلکہ بوچھنا چاہوں گا ویسے تو بہت سے اذکار ہیں لیکن ویسے تو بہت سے اذکار ہیں لیکن ویسے تو بہت سے اذکار ہیں کہ جب آپ فری ہوں اور آپ آرڈینس کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ ای لف دس ذکر اچھا علیوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریکٹس جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا تو میں استغفراللہ اور اللہمغفرلی سے آگی نہیں جا پاتا کیونکہ میرا دل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں کہ میری عبادات کا نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفراللہ واللہ مغفرلی سے آگی نہیں جا پاتا کہ میں اللہ billah کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اللہ المجھے معاف کر دے تاکہ میں اس کی بات چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ الحمدلللہ اللہ و اکبر لا الہی لاللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر بھی درود اللہ صلی اللہ علیہ محمد لیکن میں نے ریسنٹلی یو نا آئی فائنڈ میسیل جس سینگ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ تو پرسنلی آج کل جو ہے نا اگر میرا ذکر جو سب زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے اور وہ میری پرسنل جو سٹیٹ ہے آج کل جس میں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اس وجہ سے جو کسرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام جائے ہو ابن سیمیر رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کی تحمید زیادہ بہتر ہے کہ استغفار زیادہ تو آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی آپ نے کہا کہ جب آپ نے کسی جگہ پر فیوم لگانا ہو تو سب سے پہلے ہی حافیٰ تو واش اٹ اس کی پر فیوم تو تحمید اللہ کی تو وہ ایک خوشبو ہے اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ یعنی استغفار کئی دفعہ پرسیڈنس رکھتا ہے سبحان اللہ اچھا میں اگری لیکن اگر آپ دعا دیکھیں یونس علیہ السلام کی تو اس میں آپ کو ایک دوسری پکچر ملتی ہے میرے لئے پرسنلی جو ہے نا حوق اللہ جس کو کہا جاتا ہے یہ بہت امپاورنگ مجھے بہت امپاورنگ دعا لگتی کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اور اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے یعنی کہ اس میں بھی اس بات ہے تو میری گو ٹو پرسنلی اور کیونکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ یہ ارش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے تو ٹرائیں سو دفعہ نہیں وہ کہتے ہیں پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا موجز ہوتے ہیں احمد بھائی نے بات کی رمضان کی قرآن کی اور دعا کی یہ تو ہے ساری عبادت اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک طریقہ رکھا اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیونکہ ایسی بات ہے اسی لئے میری عبادت کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توحید ربوبیت کو کلیم کر کے آگے پھر کہے therefore worship me کیا مطلب توحید ربوبیت کہ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہے اللہ نے یہ پیدا کیا اللہ نے وہ پیدا کیا تو میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آیات یہ اس پارے کے بالکل شروع ہی میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْ کی لمبی آیت ہے بیسیکلی جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا آسمان اور زمین کا دن اور رات کے ہیر پھیر کا ذکر کیا کشتیوں کی جب وہ دریاں پہ چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں آسمان سے جب بارش برستی ہے یعنی کہ اور اسی طرح اور سورہ بکرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا ایوہن ناسو عبدو ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ڈلائل دیئے وہ ربوبیت کے دیئے تو اس سے ہمیں ایک جینسز آف فیت کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں علوہیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کرییشن پر غور کریں دیکھیں یہ تیوریٹیکل بات نہیں ہے آج کل اس کو اگر ہم پریکٹیکلی منفیسٹ کریں تو ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہنڈرنس ہیں میرے اور آپ کے لئے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں آپ کو یاد ہوگا پچھنے سال ہمیں ایک ٹرپ پہ گئے تھے سب اکٹھے اور اس ٹرپ پہ ہم نے کیا کیا تھا ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کیا تھا اور ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے لیٹ کے آپ کو یاد ہوگا آسمان کی طرح کوئی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ تاروں کو observe کیا تھا اور ہم سب نے اگری کیا تھا کہ اس طرح ٹائم نکال کے اللہ کی creation کو شاید ہی ہم کبھی observe کرتے ہیں تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا cut off کر کے اس پہ غور و فکر ضرور کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے اپنی علوحیت کے لئے تو ایسے یہ جو ربوبیت آپ نے بات کی it's a beautiful concept اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم آرڈینس کے لئے explain کر دیں تو بڑا empowering ہوگا کہ exactly توہید اور ربوبیہ میں کیا کیا جو ہے وہ میرے کے حال سے شیخ مغیرہ سے میں request کروں ہوں کہ آپ ربوبیت پہ تھوڑا سا elaborate کر دیں پلیز اس میں توہید اور ربوبیت میں بنیادی طور پر ویسے تو اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا تین بڑی چیزیں ہیں کیا کہ اللہ خالق ہے اور دوسرا اللہ مالک ہے یعنی whatever اللہ has created اللہ کی وہ direct position میں بھی ہے اور اللہ کے disposal پہ بھی ہے اور تیسری چیز اللہ قدیر بھی ہے یعنی یہ تین الملک والقدرہ اور ایک خلق یہ تین بڑی quality اس عام طور پر توہید اور ربوبیہ کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق ہے اللہ honor بھی ہے اور اللہ کے پاس نہ صرف اللہ خالق ہے تو اللہ کے پاس ایک natural right بھی ہے اور تیسرا اللہ کا disposal بھی ہے یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق کچھ پتہ ہیل بھی نہیں سکتا یہ تین qualities جو ہیں یہ primarily ایک توہید ربوبیہ کا concept ہے اور میں سمجھتا ہوں جس بندے کے اندر توہید ربوبیہ کا concept صحیح معنی میں internalize ہو جائے نا وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا کیونکہ توہید ربوبیہ necessarily necessitates actually in fact to aluhiyah اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں اہم طور پر بعض دفعہ یہ کہہ دیے جاتا ہے کہ توہید ربوبیہ بندے کا perfect ہے توہید الولیت نہیں صحیح اس میں جو محققین کی رائے وہ یہی ہے کہ توہید الربوبیہ اگر exemplary ہو تو it should necessarily lead to توہید الولوحیہ اور جو بندہ actually mentalize کرے کہ مالک بھی اللہ ہے خالق بھی اللہ ہے اور قدرت بھی اللہ کی ہے تو یہ ساری چیزیں باقی why is anyone a third person worthy of worship